اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ریاکٹ اپلیکیشن کیسے کرنی ہے اور کچھ ایکسرسائزز ہم اٹمٹ کریں گے ہم چلتے سب سے پہلے ٹرمینل پہ اور یہ سارا کام میں بی ایس کوڈ پہ کروں گا ٹرمینل میں سب سے پہلے ہم نیوگیٹ کریں گے جس ڈیریکٹری میں پروجیکٹ بنا رہا ہے سے یہی پہ اسی جگہ ڈیوزر ڈیریکٹری میں مجھے پروجیکٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے میں چیک کروں گا نوڈ کا ورزن نوڈ بی آہ 90.6 اور نوڈ پیکیج مینجر کا ورزن یہ انسٹ ہے یعنی 9.4 so this is fine آپ کے پاس ورزن 18 and above ہونے چاہیے so let's go ahead and create a new project میں کہوں گا npx create react app میں npm init بھی کر سکتا npm init کے ساتھ بھی آپ نے یہ کرنا ہے create react app اور نام میں نے دے دیا اس کو react ایک سرس یہ ایک نیا project create ہوگا جو dependencies ہوں گی یہ کو download ہوں گی اور ایک ہمارے پاس boil a plate project آ جائے گا جس میں آپ جس کب out of the box run کر سکتے ہیں اور ریاٹ کا ایک page display کرے گا اس ہی کو modify کر کے اپنی ساری exercises attempt کریں گے let's wait for it to complete یہ complete ہو گیا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کو run کرنے کے لیے cd react exercises اور simply npm start ہمارے پروجیکٹ یہ پروجیکٹ لوڈ ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں view کر سکتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں وہاں جانے سے پہلے اس پروجیکٹ کو vs code میں لوڈ کریں گا ساری open folder yes tost ٹھیک یہ پروجیکٹ آ گیا ہے ہم اپنے پروجیکٹ structure کی بات کر چکے ہیں source files اور جو ہم نے کرنا ہے آج سورس کے اندر ہی کرنا ہے اچھا بائی ڈی فالٹ یہ جتنا کچھ بھی آ رہا ہی ہے میں ساری چیزیں ریموو کر دیتا ہوں اور کل کلم ایک لینک پروجیکٹ اسیم کریں گے تو جو بھی گوائلر پلیٹ کوٹس ہا وہ ریموو کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ایمٹی اپ رہ گئے ریاکٹ ہی اور اس کو ہم اگر کرتا ہوں ٹرمینل پہ نپی ایم سٹارٹ ہم اس کو رن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے کام کرنا ہے ایک ایک ایکسٹینشنز میں ایک ایک ایکسٹینشن سٹال کرنا ہے جس کا نام ہے ڈیو ڈاٹ جے ایس یہ ہے زینک لیپس کی طرف سے زیادہ اس کے آپ کو ملے گی نہیں انسٹالیشنز لیکن یہ جس سے گریٹ پریویور جو انسٹنٹلی آپ کو اپ ڈیٹ کر کے دیتا ہے آپ کے جتنے بھی ڈیٹ جے ایس ہو یا ڈیو ڈاٹ جے ایس ہو یا ڈیو ڈاٹ جے ایس ہو یا انگولر ہوں جاوائی شپ ڈیس پروڈیکشن کے لیے تو یہ اپنے انسٹالل کر لیا اب آپ اپنی اپلیکشن پہ دوبارہ آئیں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے اوپن ایپ ان پریو ڈاٹ جے ایس یہ رکھا ہوا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس وقت تو کہہ رہا کہ اسوہیٹیڈیو ڈیٹیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ہیچوڈ ہیلو باہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ہی پریویو آگے اس کے اور اس کا بارال ایک پرو ورزن بھی ہے اس طرف ہم نہیں جائیں گے تو ہم ایک بہت کوئکلی اس کو پریویو کر سکتے ہیں جو بھی ہم یہاں پہ چینجز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو خیر آگے بڑھتے ہیں ہم ہر ایکسرسائز جو اٹمٹ کریں گے اس کے نیک ایک الگ فائل بنائیں گے ایکسرسائز وان ایکسرسائز ٹھو ایکسرسائز ہوگا تو سب سے پہلی ایکسرسائز ہماری کیا ہے ہم ایک کمپوڈنٹ کرتے ہیں سمپل سا اور اس کمپوڈنٹ کو یہاں پہ پاپیلیٹ کروائیں گے اپ کے اندر اور اس کمپوڈنٹ میں ہمارے پاس ایک ہیڈر ہوگا اور ایک سلوگان ہوگا میں اپنے پروجیکٹ کے سورس پہ آگیا اور یہاں میں نے ایک نئی فائل کریٹ کی اور اس کو میں نام دے دوں گا ایکسرسائز ڈوٹ وان ڈوٹ جیس ایکسرسائز ڈوٹ پہ آگیا یہاں پہ میں نے اپ کیا کرنا ہے ایک نیا کمپوڈنٹ لکھنا ہے ہمارا ابجیکٹیو کیا ہے چلی میں کمپوڈنٹ بانا آنا چاہنے ہمارے چلی میں کمپوڈنٹ مانا آنا تم ہمارے ایک ایکسرسائز وان ایک ہی کمپوننٹ ہے جو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے ایرو فنکشن نیوز کروں گا میں اور ریٹرن اس ریٹرن کے اندر فیلال میں کچھ نہیں دکھ رہا سب سے پہلے اس کو میں کہہ رہا ہوں ایکسپورٹ ڈیفولٹ ایکسرسائز وان ٹھیک ہے ہمارا پاپس کیا ہے یہاں پہ ایک ایچ وان ایڈنگ اور ایک سلوگن ہے سلوگن ہم لوگ سے ہیڈنگ سری میں دیتیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہ ریٹرن کے اندر جو میں نے لکھا ہوا ہے نا یہ اس وقت دو ایلیمنٹس دو جی ایس ایکس اوبجیکس ریٹرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں شاید رکھے گا ریٹرن میں ہم ایک اگزیکٹلی ایک ہی اوبجیکٹ ریٹرن کرتے ہیں چاہے وہ ڈیف ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو تو وہ ہم نے ایک ڈیف بنایا اور اس ڈیف کے اندر رکھ دیا ناؤںہ وہ اور اب میں ہیڈنگ دے جاتا ہوں آہم عاحب ت werk جو بھی آپ کو سلوگن اور ہیڈنگ رکھنی ہوگی اس کا پریویو کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم پریویو کر رہے ہیں اچھا یہ ہم نے کمپوننٹ بنا دیا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اپ کے اندر اس کمپوننٹ کو افیلیٹ بھی کروائیں تو یہاں پہ پرپرز ہے میرا ایکسرسائز ون کو پوپلیٹ کرنا ہے بی ایس کورڈ میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایپورٹ کر لیا اس نے خود ہی اتہائیز ہم یہ رکھنی پڑتی ایپورٹ ایکسرسائز ون فرام ڈاٹ سلیش ایکسرسائز ون یہ فائل میں یہاں سے اس کمپوننٹ کو جو ایکسپورٹ کیا ہے ایپورٹ کر دوں ٹھیک اس کو پرویو کرتے ہیں کیا ہمارے باس رائٹ ہیڈنگ ہے رائٹ سلوگن ہے تو ہمارے پاس یہ ایکسرسائز ون کپلیٹ ہو گئی اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز 2 کی طرف اچھا ایکسرسائز 2 کا ہمارا objective کیا ہے سب سے پہلے کو ہم نئی فائل بنائیں گے ایکسرسائز 2.js کے نام سے اور ایڈنگ اینڈ سلوگن یہ آپ کے اندر ہیڈنگ یہاں پہ جو ہیڈنگ اور سلوگن ہے یہ ہم نے ہارٹ کوٹ کیا ہم چاہ رہے ہیں کہ ایپ سے ہی کنٹرول کریں کہ جب یہ پوپلٹ ہو تو ڈسپلی کیا کروانا ہے تو یہاں میں دو کمپونٹس ریفائن کروں ایک تو بھی کونسٹینٹ ایکسرسائز 2 سکرس 2 پیرمیٹرز فور اس ون اور ایکسپورٹ ڈیفورٹ ایکسرسائز 2 یہاں جک تو ہم آگئے اس کے اندر اب مجھے ریٹرن کروانا ہے کیا چیز ہیڈر ٹھیک ہے لیکن ہیڈر میرا خود ایک چائلڈ کمپونٹ ہوگا تو میں چاہ رہا ہوں ہیڈر کے نام سے ایک کمپونٹ ہو اور اس کے اندر میں پراپٹی اسپاس کروں تو کمپونٹ مجھے الک سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہی پہ بنا رہتا ہوں کونسٹینٹ ایڈر یہاں پہ ملوں گا پروپس ایز پرامیٹر کیوں کیوں کہ ہمیں ایکسرسائز 2 سے اس کے اندر پراپٹی اسپاس کرنی ہے سامناورٹنگ ریٹرن سٹیٹمنٹ اور ریٹرن کیا کرے گا ڈیف ڈیف کے اندر جیسے میں نے ایکسرسائز 1 میں کیا تھا میں یہی چیز ریٹرن کرنا جاتا ہوں چلی البتہ فرق سے بتنا ہے کہ یہاں پہ بجائے ہیڈنگ کو ہارڈ کوٹ کرنے کیا میں کم ہوں گا پروپس ڈاٹ ہیڈنگ سوری ہیڈنگ اب یہ ہیڈنگ کہاں سے آ رہا ہے ہیڈنگ جب میں یہ کال کروں گا ہیڈنگ تو یہاں میں پروائیڈ کروں گا ہیڈنگ 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 اسی طرح میں بس سلوگن ہے آپ 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 سلوگان اس لئے ٹھیک پیویو یہاں میں پیویو نہیں کرتا کا بارا سو جو اب کی انڈر آیا میں ایکساس ہے لئے چھل اس لئے پیویو نہیں کر پارا ایکساس ہےس طو یہ میں اب دقائی کن اے سمیل میلی ایکساس ہے ایکساس ہے ایکساس ہے اپ سن وہ لیا ہے کرنے میں جانتا ہے کہ میں آپ واپ جاتے ہیں کیوں کے لئے ہمارے پاس آٹپکٹو کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ ہیں ہیں پروپٹیز یوز کی ایکسسائیس دو کمپوڈنٹ سے ہم نے پروپوش کی اس کے چائلڈ کمپوڈنٹ میں اس کا فردہ کوئی چائلڈ کمپوڈنٹ ہو سکتا ہے ہم نے گرنگ کا کنسرٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا تو یہاں ہماری ایکسسائیس تو کونکلیڈ ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی بہت ایمپورٹنٹ ایکسیس کے طرف جس میں ہم لوگ یوز کریں گے کیا سٹیٹس سٹیٹس کرنے کے لیے اگین میں ایک اور سٹیٹس کر Ivan busit ک comedy شاید شاید ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے سٹرائلنگ کرتے ہیں تو ہم ری ایکٹ ہوس کریں گے یہاں پہ سٹریٹس کو مینج کرنا کے لئے اب یہ کام کریں گے سب سب پہلے تو میں یہ پیس آف کوٹ تو ایسا ہے سٹریٹس لے کے آتا ہوں ایکسرسائز سٹریٹس ٹھیک ہے میں نے دیا اب یہاں میں میں ہیڈر دوبارہ ڈیفائن کرنا اس بار میں کیا یوز کروں گا ٹھیک 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 آپ رکز میں سٹریٹس پی کرونی اس میں سٹریٹس پہلے میں امی امی کروں گا यूज स्टेट फ्रम रियक्ट यह इंपॉर्ण्ट है आपने इसको सबसे पर इंपूर्ट कराने है और अब हम काम करेंगे जो काम करना है में रिटर्ण अब रिटर्ण वाट अगें हमें डेव ही रिटर्ण करना है और डेव में वही एच बन होगा एच थ्री होगा बट इस पर फर्क यह है अब जस्ट कॉपी फॉम एच फर्क से इतना है इस मरतबा कि हम हैडिंग और स्लोगन को कोई स्टाइल दे रहे हैं हमने कलर चाहिए मरून बहुत सिपल सा स्टाइल रखूंगा मैं अब कॉन सब्सक्राइब करने के लिए के आँ यहां मैं स्टेट डिफाइन करूंगा पास्ट इंट अटिंग इस टाइल स्टेट का सेटर में भी नहीं यूज कर रहा वह पढ़ाता एक स्टेट अटिंग स्टाइल यह भी होगा तो इस फिलाल मैं यह यूज नहीं कर रहा है بس صرف ایک سامنے ویریبل لے رہا ہوں اس کے اندر میں سٹیٹ ڈیفائن کروں گا تو اس ڈیوز سٹیٹ اور اس کے اندر مجھے کوئی سٹیٹ دینی ہے لیکن یہاں پہ میں کوئی ویلیو دینے سے پہلے یہ کام کروں گا ہیڈنگ سٹائل اور سلوگن سٹائل اس ہیڈنگ سٹائل کو میں نے ڈیفائن کر دیا ایچ ون کے سٹائل میں سٹائل 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 سلوگن سٹائل ٹھیک ہیڈنگ سٹائل کو یوزنگ سٹیٹ ہو انیشیلیز کیسے کروں گا میں کہوں گا کلر اس مرون ٹھیک ہے اور سلوگن سٹائل میں نے کہا تھا کہ سمپلی اس کا فونٹ ہیڈنگ سٹائل ہونا چاہیے تو سلوگن سٹائل اس کے لئے میرے پاس ہیڈنگ سٹائل سٹائل ہے اچھی آج ہے میرے تھوڑا سا سن لگ رہا فانٹ ویریانٹ ہے یا فانٹ سٹائل ہے تو میں سے کوئی ترینڈ سٹائل 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 کر اگر یہ نحن چلا تو سالج کر لیں گے بارد فونٹ سٹائل میں نے اٹیلنگ دے دیا اب باقی جتنی بھی سٹائلنگ اٹریبیٹس ہوں تو آپ یہاں دیتے رہیں ابھی صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ فونٹ ہم قصہ سے سٹائلز کا چینج کر سکتے ہیں اس کو میں فیلال مکلتا ہوں اگر آپ کے دو بیٹسینی آبویس ایشوز تو یہاں ایچ ون کا جو جی ایس ایکس ہے وہ یوز کر رہا ہے سٹیٹ سٹیٹو کھنیس ہیڈنگ سٹائل ٹھیک ہے اس میں جو سٹیٹ سیف کی ہیا اور یہ اچھتری یوز کر رہا ہے سلوگن سٹائل یہ سٹیٹ اب ایک چیز ان میں رکھیں یہ جیسے سٹیٹ چینج ہوتی ہے نا تو جو بھی جن ایلیمنٹس کو بھی ہک کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے ان کا ویو اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹس اپ ڈیٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہم دیکھیں گے بعد ابھی تو اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ آبی ایلیمنٹس ایلیمنٹس ایکسیس تھری ٹھیک ہوا ہے یہ کلر ہوگیا مرون اور یہاں پہ آپ کے پاس فانٹ آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے یوس کیا پراپس کے بعد سٹیٹس کا سٹیٹس کی اور بہت ساری آگے اگزامپلز آئیں گی سٹیٹس بہت زیادہ یو فریونٹلی یوز ہونے والی چیز ہے تو یہ بھی آگے چلے گا لیکن یہ سمپلیسٹ اگزامپل جو سٹیٹ کی ہم دیکھ سکتے تھے وہ ہم نے دیکھ لی یہاں پہ ایکسرسائز 3 کمپلیٹ ہوئی ہم نیکس ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں ہم اسی کو کوپی کرتے ہیں یہ سیم چیز ہے اور ہم اسی کو موڈیفائی کریں گے اور ایکسرس فورمہ میں کرنا کیا ہے وہ میں بتاتا چلوں دیکھیں یہ ہم نے پروپس تو کو یوز کر دیئے اور سٹیٹھوک بھی یوز کر دیا اب ہم یہ جو سٹیٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اور اپنے اپنے ہیڈر کے بعد بلکہ ہیڈر کو چھوڑیں اس کو میں ری رائٹ ہی کروں گا اس کو ہیڈر رہنے دیں میں یہاں پہ ایک ڈیو ریٹن کروں گا اچھا میرا پاپس یہ ہے کہ میرے پاس ایک بٹن ہونا چاہیے اور بٹن پریس کے اوپر اس ڈیو کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کا سٹائل چینج ہو جائے ٹھیک ہے میں کوپی اس کا تو کوئی اشیو نہیں ہے تو میں ایسے کرا ہوں گا یہاں پہ اس ڈیو ہے اس کو میں کوئی سٹائل دے دیتا ہوں اور سٹائل اس کو ابھی میں کچھ نہیں دی رہا اچھا یہاں ایک چیز کا خاص خیال لگتا ہے جب سٹائلنگ کر رہے ہوتا ہے ریاکٹ میں دو بریکٹس کھولے اور بند کیے لیکن جو پہلا پیر ہے نا یہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس کے اندر جی ایسے جی ایسے ایکس ایکس ایکسپریشن آنی ہے یہ دوسرا جو بریکٹس کا پیر ہے یہ بتاتا ہے سٹائل کا اوبجیکٹ میں آپ پرپٹیز اور اس کی ویلیوز دیتے ہیں ٹھیک تو اب میں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے ان کو ریموف کرتا ہوں میں اور میں کیا تا ہوں ویلکم ٹو با اور میں ایک بٹن دوں گا یہاں پہ بٹن پہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا آ رہا ہے پیرگام میں اس کا کوئی تھیم ہو ڈارک تھیم اور لائٹ تھیم دو تھیمز ہو اگر میں کہوں کہ میں ڈارک تھیم یوز کرنا اپلیکیشن کا تو یہ جو کمپوننٹ ہے ہیڈر اس میں جو ڈیو ہے اس کا تھیم سیٹ ہو جائے بیک گراؤنڈ اس کا کوئی ڈارک ہو جائے اگر میں کہوں کہ تھیم لائٹ لائٹ تھیم میں سوچ کر دو تو اس کا بیک گراؤنڈ لائٹ ہو جائے بسکلی ہم چاہیے رہے کہ جسٹ بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بٹن کے پریس پر تو اس پرٹن کو میں کوئی آئی ڈی دے جیتا ہوں آئی ڈی دے جیتا ہوں کام تو اس کا نہیں ہوگا اور یہاں میں کہتا ہوں سوچ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلی مردوکہ کلے کو تو ڈارک مونڈ میں چلا جائے دوبارہ کلے کو تو دوبارہ وائٹ مونڈ میں چلا جائے سو آن تو سب سے پہلے میں آپ بٹن ڈیکلیئر کرنے بعد کیا کروں گا ایوینٹ ہینڈلر آن کلک آن کلک کیا یہاں پہ مجھے اب ایک فنکشن ڈی فائن کرنا ہے جو اس کے کلک کو ہینڈل کرے گا میں کہتا ہوں تھیم ہینڈلر یہ میرے فنکشن کا نام ہوگا فنکشن میں کہاں لکھوں گا اسی کمپوننٹ کے اندر اسی کم میں نے کر لیا اس کے بعد یہاں میں اپنی لوجک لکھوں گا اس سے پہلے یہ جو سٹائل ہے اس کے اندر میں نے کیا لکھنا ہے مجھے ایک تھیم چاہیے اس میں پاس تھیم اور سٹھ تھیم ایک ہک سے گرا کام ہو جائے کام مکمل اور یہاں میں کہوں گا کہ تھیم کا کوئی نام ہوگا نیم بلفرز میں کہتا ہوں لائٹ اور ڈارک ٹھیک ہے بائی ڈی فارڈ میں کہتا ہوں لائٹ تھیم ہوگا اور سٹائل میں میں لکھ دیا سٹائل میں اس کو سیٹ کروں گا تھیم ڈاٹ سٹائل پورا اوبجیک نہیں سٹائل اوبجیک چاہیے یہ چیز چاہیے کام جب میں نے کروایا تو what next میں اب یہ جو کلک ہنڈلر کی لوجک ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر دارک ہو سو ایف دیم دارک دن سوچ ٹو لائٹ دیم سو میں کیا لکھوں گا ایف دیم دیم جو نیم پروپرٹی اس کو میں کنٹرول کنے کے لیے لائٹ یا دار کون سو دیم ہوگا تو میں کہوں گا اس دیم 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 دو سو دیم آر ایف دیم 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 سو دیم 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 سو اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے یہ بہت امپورٹ ہے پوائنٹ سو یہ جو سیٹ تھیم کا فنکشن ہے نا جس نے اس کی ویلیو سیٹ کرنی ہے اس کو کال کریں گے ہم یہاں ہم کہیں گے سیٹ تھیم اور سیٹ تھیم کیا دیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈی فالٹ آبجیکٹ ہے ہوئی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تھیم پہلے سے ڈارک ہے تو پھر اس کو یہ کر دو وائٹ کر دو اور اس کا نام رکھ دو لائٹ لیکن اگر تھیم لائٹ ہے اس کا نام کر دو اور اگرانڈ میں اس کے اگر کرتے ہیں بیک گرانڈ کر دیتے ہیں جو یہ کہ انہوں نے کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ہماری اپلیکیشن پر میں اپ کے اندر پہلے اس کو ایکسرسائز فور پر امپورٹ کر رہا ہوں یہاں سے میں پریو کر رہا ہوں یہ تو ساری پرانی ایک دو تین ایکسرسائز آگئی چوتھی ایکسرسائز سوچ ٹیم میں سوچ ٹیم پریس کیا جیسے میں سوچ ٹیم پریس کیا یہ ایکسیکیوٹ ہوا بائی ڈیفالٹ ٹیم لائٹ تھا تو ہم یہاں گئے ٹیم لائٹ تھا اس نے ٹیم دارک کر دیا پیگرانڈ ڈارک ہو گیا دوبارہ میں پریس کیا اب یہ ایکٹیو ہو گیا تو یہ اس وقت ٹاغل کر رہا ہے بٹن آہ بیک اینڈ فورد دونوں بیگرانڈ کو دونوں ٹیمز کو آہ سوچ کر رہا ہے اب یہاں اب ایک چیز نوٹ کریں کہ ادھا پیج کوئی ریفریش نہیں ہو رہا صحیح ہے اسے بھی کام بٹن کلک کے اوپر ہو رہا ہے اور جیسے ہی میں نے سیٹ ٹیم کیا اس سٹیٹ کو چینج کیا ہے جیسے ہی سٹیٹ کو چینج کرنے کے ساتھ ہی اس کا جو ایلیمنٹ تھا جہاں پہ وہ سٹیٹ یوز ہو رہا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا یہ تھی ایمپورنٹ چیز یہ تھا بہت بڑا ڈیفرنس پروپ کے اندر اور سٹیٹس کے اندر کی سٹیٹس کی کیس میں آپ سٹیٹس اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہماری فورت ایکسرسائز تھی اور فائنلی ایک ایکسرسائز اور ہے جس میں ہم راؤٹس اور لنکس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ ہے کہ پیج کے ٹاپ پر ایک نیو بار آ جائے پہلے تم یہ کام کر لیتے ہیں ایک نیو بار ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں نہیں ٹیف کے اندر یہ ہم نے نیو بار نیشیلیز کر آیا اور ٹریڈیشنلی ہم کیا کرتے تھے انکر ٹیک انکر ٹیکس ٹیفائن کرتے تھے یہ ہم نے کیا دیا ہوم اور ایچڈر میں جو بھی ہوم ڈاٹ ایش ٹی ایم ایل کے لاؤں پھر ہم کہیں یہ اپاوٹ آس اور اپاوٹ آس ڈاٹ ایس ٹی مل یہ ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ کار تھا لیکن یہ ہم یوں کیوں نہیں کرتے کیونکہ انکر ٹیک جو لنک پروائیڈ کرتے اس پر کلک کرنے سے پیج آپ کا ریفریش ہو جائے گا اور پیج ریفریش ہونا تو پرپس کو ڈیفریٹ کرتا ہے ہم بنا رہے ہیں سنگل پیج اپلیکیشن تو ہمارا پرپس ہی یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ پارٹ ویب پیج کا وہ پارٹ جس کو اپ ڈیٹ کروانا ہے صرف وہ ڈاونلوڈ کیا جائے وہ اپ ڈیٹ کیا جائے تو اس کے لئے ہم لوگ ڈیوز کرتے ہیں راؤٹس راؤٹس اور لنکس ان سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کا جو مین فریم ہے جہاں پر آپ لوٹ کروا رہے ہیں کانٹنٹ اس میں جو بھی کمپنٹ ہوں گے وہ آف لوڈ ہو جائیں گے اور آب آوٹ اس کلک کرنے پر آب آوٹ اس کا پیج اس کے اوپر لوڈ ہو جائے گا جو بھی نئے کمپنٹس آپ نے لوٹ کروانے وہ آپ لوڈ کرواتے ہیں پیج آپ کا سیم رہتا ہے اور مختلف کمپنٹس لوڈ اور ان لوڈ ہوتے رہتا ہیں اب یہ کام ہم کرتے کیسے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں پر امپورٹ کروں گا راؤٹس راؤٹس کہ یہ اوپر راؤٹس امپورٹ ہو گیا اس راؤٹس کے ٹیک کے اندر میں نے جتنے بھی راؤٹ ہوں گے ایک ایک کر کے ڈیفائن کرنا راؤٹس الگ ہے راؤٹ الگ ہے یہ چیز دین میں رہے راؤٹ اور راؤٹس یہ دونوں میں نے امپورٹ کروا لیا راؤٹ میں قصہ سے بتاتا ہوں راؤٹ کے لئے میں کہوں گا پاتھ جو بھی آپ کا ہوم پاتھ ہے آپ اس کو کہہ دیں ہوم اور اس کے لئے میں راؤٹ میں ڈیفائن کروں گا اس کو کہتا ہوں اس اس پاتھ اس پاتھ پہ پہنچ کے کرنا کیا ہے کونسا ایلیمنٹ ہے جو اس پاتھ پر پڑا ہوئے جس کو لوٹ کرنا ہے تو ہوم ڈیفائن کرتے ہیں ایلیمنٹ ایکلس ٹو جی ایس ایکس 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 پریشن میں ہم بتائیں گے کیا لوٹ کروانا ہے اب ہوم میں ہوم تو ہے یا ہمارا ایپ کے اندر لیکن پروبلم یہ ہے کہ ایپ کے اندر ایپ کو کیسے لوٹ کروائیں ہوم پر پرے ہو جائے گی پر آپ کا پیج مسلسل جو چلتے ہی رہے گا ہم یہاں کہہ رہے ہیں بل فرز ہوم ہے ہمارا ایکس اس آئیز وان ٹھیکھڑا ون ٹو 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 ٹی یہاں سے ہم ریموف کر دیتے ہیں صرف ایکسرسائز بان چھوڑ دیتے ہیں اور باقی ہم ریموف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اپاوٹ اس کا ایک اور ایلیمنٹ بتا دیتا ہوں بنا دیتا ہوں ایلیمنٹ اپ آوٹ اس یہ ابھی مجھے بنانا ہے میں پاست کر رہا ہوں یہ پیج کمپلیٹ کرتے ہیں میں دوبارہ ریزن کروں گا یہ میں نے ڈیفولٹ بیج بنا دیا باوٹ اس کا اور یہ میرے پاس کچھ ڈسٹریپشن لکھا ہوا دا پہلے ہی آباوٹ باؤں تو میں نے کوپی پیس کر دیا نہیں آنیوشل یہ ہے اچھا میں اس کو اپورڈ بھی کر لوں گا یہاں پر اپاوٹ اپاوٹ اس اپاوٹ اس اپورڈ بھی ہو گیا میرے پاس اور اب رہ کیا گیا ہے اوکے آہ جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے جو ایچ ریفز ہیں یہ ریپلیس کرنے ہمیں اور ان کی جگہ کیا لے کر آنے لنکس تو میں کہوں گا لنک یہ بھی امپورٹ ہوگا ریاکڈ آم سے ہی یہ آٹو امپورٹ کر لیا اس نے لنک لنک کو میں نے نام دے دیا ہے او ایک چیز اور یہ یہاں نہیں آئیں گے اچھلی دیز دون بیلونگ ہیئر جاتا ہم صرف بتاتے ہیں پات کونسا ایلیمنٹ کونسا لنک کے اندر ہم اچھلی لکھیں گے کہنا کہ اس لنک کو نیو بار کے اور لنک میں میں کہوں گا 2 is equal to to where exercise 1 کا جو پاتھ ہے exercise 1 اور 2 3 4 یہاں بھی میں ریپلیس کرتا ہوں 2 3 4 فائنلی میں ایک about us یہ اپنے ایسے ہی نکھنا ہے جیسے hyphenیٹڈ ہے نا اسی طرح سب روائٹ کرنا ہے تو let me check یہ میرے پاس براؤزر پہ کیسا دیکھ رہا ہے actually یہاں preview میں نہیں آ رہا but براؤزر پہ میرے پاس show ہو رہا ہے i will try show this all اچھا remember براؤزر پہ launch کرنے کے لئے آپ کے پاس چل رہا ہو npm start کیا اب یہاں آپ دیکھیں رائٹہ ہیٹنگ یہ تو آ گیا یہاں پہ ایکسرسائز ون میں میں ایکسرسائز ون پہ جا رہا ہوں ایکسرسائز ٹو میں ایکسرسائز ٹو جو ہم نے کی تھی ایکسرسائز ٹری ایکسرسائز ٹھور ٹھیک اور about us کا پیج تو جو ہمارا ایکسرسائز ٹھیک کے اندر سپیس تھا وہاں یہ سارے کمپننٹس لوڈ ہو رہے ہیں ان کو style دے سکتے ہیں as we like کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے ہم bootstrap یوز کر سکتا ہے and so on لیکن end line یہ ہی ہے کہ آپ react کے اندر navigation bar یا کوئی سا بھی link کو جو آپ کے application کا part ہوتا ہے اس کو آپ as component لوڈ کروائیں گے اپنے existing component کے اندر بجائے page کو refresh کرنے کے بجائے page ایک جگہ سے دوسرے کا jump کرنے کے لئے ہاں کچھ links ہوتے ہیں جو external ہوتے ہیں ان کے لئے آپ definitely آپ link anchor tag use کریں گے لیکن اس طرح سے ہم لوگ routes refine کرتے ہیں اور ان کے links refine کرتے ہیں react کے اندر اور یہاں ہماری یہ exercise بھی conclude ہوگی thank you